السلام علیکم گائیس ویلکم بیک ٹو کوکنگ کمفرٹ آل ریسپیز آج ہم آپ کے لئے جو ریسپی لے کر آہیں بہت مزیدار چیزی بریڈ پیزا ریسپی ہے اس کو بنانا بہت آسان ہے اور پانچ سے دس منٹ کے اندر آپ کی ریسپی بن کے تیار ہو جائے گی اور یہ ریسپی خاص کر میں نے ان لوگوں کے لئے تیار کیا جن کو لنچ میں بہت پرابلم ہوتے ہیں کہ آج ہم اپنے بچوں کو لنچ میں کیا دیں تو یہ بہت مزیدار اور بہت آسان ریسپی ہے بریڈ پیزا ریسپی اور اس کے اندر بہت سارے ہم نے انگریڈینٹ بھی نہیں ڈالیں بہت تھوڑی تھوڑی سی ہم نے اس کے اندر ٹاپنگ کر کے اور بہت مزیدار چیزی یمی پیزا بنایا ہے اور یہ خاص کر لنچ کے لئے بہتر ہے چلیں ہم اپنے ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کیسا مزیدار بریڈ پیزا بنایا ہے ہم نے اور بغیر اس کی پکی اگر آپ میری ریسپی دیکھیں گی تو بہت ہی یمی آپ یہ بریڈ پیزا بنا سکتی ہیں لیسٹ سٹارٹ ریسپی چلیں اب آپ کو بتاتے ہیں ہم نے اس میں کون کون سی ٹاپنگ یوز کی ہے کون کون سی ہم نے سوس لگائیں سب سے پہلے ہم نے پیاس لے لی ہری مرچے لہسن ٹیمارٹر اور ہرادنین سب کو بہت بارک کٹ کر لیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے موزریلہ چیز لی ہے اس کو بھی ہم نے بہت چھوٹی چھوٹی کٹنگ کر لی ہے اب ہم نے بریڈ لیا ہے بریڈ کے پیس لے کے ہم نے اس کے اوپر جو یہ کیچپ لگایا ہے یہ کیچپ ہے مایونیز اور کیچپ کو مکس کر رہا ہے اور اس کے اندر میں نے پیزا سوس بھی مکس کر رہا ہے ان تینوں کو ہم نے مکس کر کے بریڈ کے اوپر لگایا ہے اور بہت ہی مزیدار یہ پیزا کا سوس بن کے تیار ہوا تھا آرام سے پورے بریڈ پہ آپ اس کو لگا لیں پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر پیاز ہری مرچے ٹی مارٹر ہرہ دھنیا اور سب سے مزیدار جس کے اندر چیز تھی وہ تھی لہسن لہسن کو جب ہم نے اس کے اوپر ڈالا تو بہت اچھی خوشبوسی ٹائم آ رہی تھی ساری چیزوں کو آرام آرام سے ہم اس کے اوپر ڈالیں گے پھر اس کے بعد ہم نے سب سے لاش میں ہم نے اس کے اوپر جو ہم نے چیز کاٹ کے رکھی تھی تو وہ بھی ہم اس کے اوپر آرام آرام سے پھیلا دیں گے ساری چیزوں کو اور چیز رکھ کے پھر اس کے اوپر جو ہم نے اور اوپر سے جو چیزیں ڈالی ہیں تھوڑا سو میں نے چاٹ مسالہ اس کے اوپر ڈالا تھا اور اوریگینو ڈالا تھا تاکہ یہ بلکل ہی مزیدار پیزا کا ایک ٹیسٹ آجا اور بہت ہی اچھا اور یمی پیزا لگے تو بس ان چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم نے بہت اچھی طریقے سے اس کے ٹاپنگ کری ہیں ایسی ساری جتنے بھی آپ کے پاس سلائز ہیں جتنے بھی آپ سلائز کے پیزا بنانا چاہتے ہیں سارے آپ ایسی ٹاپنگ کر کے رکھ لیں اور اس کے بعد لاش میں میں نے اس کے اوپر وہی سوس دال ہے جو ہم نے اندر لگایا تھا نیچے پھر میں نے ایک کڑھائی کے اندر ایک بان سپون جو ہم نے اس کے اندر جو ہے گھی لگا لیں یا مکھن لگا لیں اور اس کو آرام سے توز کو ون بائی بان فرائے کر کر کے آپ نکال لیں جب آپ اس کو ہلکا سا بیک کریں گے تو اس کی جو چیزیں وہ میلٹ ہو جائے گی اور اسی طریقے سے سارے جو اتنے بھی آپ توز بنا رہے ہیں اس سب بنا کے ڈش آؤٹ کر لیں اور جو ہے ایک ساتھ رکھ لیں پھر اس کے بعد جب سارے پیزا بن کے تیار ہو گئے تھے تو میں نے ایک کے بعد دیکھ ان کو ایک ساتھ رکھ دیا تھا سارے پیزا ایک کے اوپر ایک رکھ کے دوبارہ ان کو میں نے سیکھ لیا تھا تاکہ بہت اچھا سا چیزی ٹیکچر آئے اور یہ گرم بھی رہے ہیں تو یہ میں نے سکول کے لئے بنایا تھا تو میں نے پہلے ہی بنا کے رکھ لیے تھے پھر اس کے بعد جب یہ سکول جا رہے تھے بچے تو ان کو دوبارہ میں نے سیکھ کے اور بہت ہی مزہدار یہ پیزا بنا تھا اور سکول میں بھی بہت مزہدار لگا تھا بچوں کو اور آپ بھی ایسے ہی آسان چھوٹی چھوٹی ریسپی گھر میں بنایا کریں تاکہ بچوں کو بہار کا انہیلڈی کھانا یا انہیلڈی لنچ نہ کھانا پڑے آپ گھر سے بنا کے دیا کریں بہت ہی مزہدار یہ بریڈ پیزا بنا تھا اور دیکھنے میں بھی بہت اچھا تھا کھانے بھی بہت مزہدار تھا اگر آپ یہ میری ریسپی ٹرائی کریں تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی کیسی بنی ایسے ہی میری آسان اور اچھی ریسپی دیکھنے کے لیے میرے چینل کوکنگ کمفرٹ اور ریسپی کو لائف شیئر اور سبکرائب کرنا نہ بھول اور اپنا اور اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں خاص کر بہار کی انہیلڈی چیزوں سے لنج سے بچائیں تاکہ بچے بھار کی چیزیں نہ کھائیں اور آپ سا گھر سے سا سترہ لنج بنا کے دیں ان کو اور بہت یمی یہ پیزا بریٹ بنا تھا چلے ہم آپ کو نیکس ریسپی کی ساتھ ملتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اوکے اللہ